آج کا بلاغ ماشاءاللہ سے بہت انٹرسٹنگ ہے بہت خوبصورت ہے فوق میں بہت خوبصورت سے ٹریولنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ائر فورس میوزیم کے بہت خوبصورت سے ویوز ہیں آج کی ویڈیو بہت خوبصورت ہے تو آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا بلکہ اس کو فول واش کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب جینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سو آبیر کو ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بھی ٹھیک ہوں تو آج آپ کو ویڈیو میں بہت خوبصورت سے پھول نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ کلسوم سسٹر جو کلسوم لائف ہے ان کی ویڈیو میں میں دیکھتی ہوں تو بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے سوچا بھی چلو آج میں بھی ان پھولوں کو اپنی ویڈیو میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ ان کی ویڈیو میں بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت سے بیلڈنگ ہے اس کے بعد ہم پہنچے پی سی میں پی سی میں ایک چھوٹا سا فنکشن تھا جو کہ ہم نے اٹینڈ کرنا تھا ایک سی لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں تو جناب ہم ہال میں پہنچے اور چھوٹا سا ایک فنکشن جو تھا وہ ہم نے اٹینڈ کیا ہے وہاں پہ ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں تھا کیونکہ کچھ جگہ پہ ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بھی سب کے سامنے ویڈیو بنانا بہت تف ہوتا ہے بس یہی ڈر ہوتا ہے کہ کس کی ویڈیو نہ بن جائے اور جناب وہاں پہ فنکشن رنڈ کرنے کے بعد جب ہم واپس آئے تو یہ ہے ائر فورس میوزیم لاہور جس کے ویوز مجھے بہت اچھے لگے اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اس کے اندر جا کے تو میں ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی آپ کو یہاں پہ جہاد بھی نظر آ رہے ہوں گے تو بہت اچھا لگا یہاں پہ بلکہ میں تو پشتار تھی کہ ٹائم ہوتا تو ہم اس کے اندر جاتے ہیں اور ساری ویڈیو میں بنا گیا آپ کے ساتھ شیئر کرتی تو انشاءاللہ کبھی میرا لاہور میں اس سائٹ پہ چکر لگا تو میں ضرور اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ پہلے کوئی بھی شیئر نہیں کی ہے تو انشاءاللہ میرا یہی پلان ہے کہ لاہور میں جب میں جاؤں گی تو یہ والے آپ کے ساتھ بیوز ضرور شیئر کروں گی کہ اس میں کیا کیا ہے تو آپ کو میرے خیال میں کلیر نظر آ رہا ہوگا جہاز ہے بڑے یہ اچھے اچھے صرف اور اس کے ساتھ مجھے ایک ٹینک بھی نظر آ رہا تھا تو میں نے سوچھا ہے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ اچھے کردوں اس کے باپے بڑھ ٹینک کے پاس گئی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹینک جو کہ ہماری آرمی میں استعمال ہوتا ہے جنگ کے دوران استعمال ہوتا ہے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو دیندوگنی راچوگنی ترقیتہ فرمائے اور ناگہانی آفات سے ہاتھ ساتھ سے بچائے اور دشمن کے شرط سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین تو آپ نے بھی اپنے ملک کی دعا کے بعد آمین ضرور کہنا ہے اور اجراء بھی یہ کلیر آپ کو ٹینک نظر آ رہا ہوگا تو اس کو دیکھ کے میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اندر جاؤں سارے ویوز آپ کے ساتھ شیئے کروں بٹ یہ تھا کہ واپسی پہ ہم بہت لیٹ ہو رہے تھے تو اس لیے وہاں جانا پوسیبل نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت تھی جو کہ ہمارے پاس نہیں تھا میں گھر واپس جانے کی جلدی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ بیچلو یہاں پہ کھڑے ہو کہ ہی آپ کے ساتھ کچھ ویوز شیئر کر دیتی ہوں اور جب ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ پھر میں جاؤں گی وہاں پہ اور آپ کے ساتھ ساری ویڈیوز کی جہاں پہ شیئر کروں گی بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ایسی ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز شیئر کی جائے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہو آپ کے نالج میں اضافہ ہو تو اگر آپ لہور ائر فورس میوڈیو میں جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو جہاد اور ٹینک بھی نظر آئے ہیں آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے ضرور جائیں بچوں کو ایسی جگہ پہ بہت زیادہ انفرمیشن ملتی ہے بلکہ بڑوں کو بھی بہت زیادہ ملتی ہے آپ کو فلیک بھی نظر آ رہے ہوں گے تو میری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز شیئر کی جائے جو کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہو تو بچے جب یہاں پہ جائیں گے تو ان کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی تو جناب لہور کی ٹریبلنگ میں بھی بہت انجائے کیا تھا بہت اچھا ڈے ہمارا یہ گزرا ٹریبلنگ میں گزرا تو سارا دن تو اب فوق رہتی ہے اور تقیباً ہم جب بھنگشن کے لئے گئے ہیں بارہ بچے ہم گھر سے نکلے تا بھی بہت زیادہ فوق تھی اور واپسی پہ بھی فوق ہی تھی پورا دن فوق پہ ہی گزرا مارا تو ویدر کی وجہ سے کافی لوگ کے گلے بھی خراب ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں ایک اور ٹینک مجھے نظر آیا بچے ایسے چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو جناب بڑی بڑی بیلڈنگز لاہور کی جو کہ بہت اچھی لگتی ہیں تو ویدر کول ہونے کی وجہ سے کافی لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں اپنا خیار رکھا کریں سردی میں پیکنگ اچھی کرنی چاہیے ہمیں باہر نکلنے کی مجبوری تو ضرور ہوتی ہے کوئی جوب پہ جا رہا ہوتا ہے کوئی فنکشن پہ جا رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے کچھ ٹائمز ٹیک کیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فوق بہت زیادہ ہے پورا دن ہمارا فوق میں گزرا تو فوق تو ہر طرف ہی ہے کام تو نہیں دنیا کے رکھ سکتے ہیں موسم کا اتار چڑھا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے اللہ پاک نے ہمیں ہر موسم سے نوازا ہے بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں ادا کی ہیں اور ہم نہ شکرے ہیں ہم کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتے ہر اللہ پاک نے موسم ادا کیا ہے گرمی ہے سردی ہے بہار ہے ہر موسم کو ہم انجوئے کرتے ہیں اس مالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے دیکھا جائے تو اب ٹریولنگ ہم لوگوں کی بہت ایزی ہے گر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جہاں جانے وہاں پہ اتر جاتے ہیں بہت آسان بہت اچھے چیزے رستے ہیں تو ٹریولنگ کے دوران مجھے ایک ڈوگی نظر آیا اور ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے یہ کسی کا ویٹ کر رہا اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بہت خوبصورت سا حال نظر آیا کیونکہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے دیکھا جائے تو ہمارے یہ سفر اب بہت زیادہ آسان ہو جکے ہوئے ہیں بہت ساری ہمیں فسیلٹیز مل گئی ہیں ہمارے سفر اب وہ والے سفر نہیں ہیں جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے دیکھا جائے تو اب اچھی سے اچھی گاڑی ہم لوگ کے پاس ہوتی ہے سردی ہے تو ہیٹر چال رہے ہوتے ہیں گرمی ہوتی ہے تو ایسی چال رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ہار نعمل سے نوازہ ہے ہمیں دیکھا جائے تو پہلے زمانے میں ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی تھی لوگ سارا سارا دن سفر کرتے تھے گوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا تو بہت مشکل سفر ہوتے تھے اب یہ سفر تو کچھ بھی نہیں ہے ہر سہولت تو ہمارے پاس ہوتی ہے چند گھنٹوں میں ہم اتنی دور پہنچ جاتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہوتی ہے اور ہر طرح کی فسیلٹی ہوتی ہے تو جب آپ نائٹ ویوز بھی دیکھیں ہوں جو کہ بہت خوبصورت ہے نائٹ ٹرائولنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ بہت اچھی سے ویوز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سارا ٹرافک بہت کام ہوتی ہے تو اس لیے ہم نائٹ سفر ہی کرتے ہیں لیکن ڈے کا فنکشن ہو تو پھر مجبورا ہمیں جانا پڑتا ہے ادروائز جب ہم خود کوئی پلائنگ کرتے ہیں تو نائٹ کو ہی ٹرائولنگ کرتے ہیں ڈے ٹائم رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور نائٹ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ٹرافک بہت کام ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ بہت اچھے ویوز کے ساتھ تو آپ اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نکبان